بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بنیلد نیوز سے میں ہوں ابو ذر غفاری وزیر اعظم پاکستان میں شہباز شریف کا کرونا ٹیسٹ مصبت آ گیا ہے شہباز شریف کی دو روز سے طبیعت ناساس تھی وزیر اعظم نے آج ڈاکٹر کے مشورے سے کرونا ٹیسٹ کروایا وزیر اعظم شہباز شریف کا کرونا ٹیسٹ مصبت آ گیا ہے وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے وزیر اعظم کا کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے شہباز شریف کی دو روز سے طبیعت ناساس تھی وزیر اعظم نے ڈاکٹر کے مشورے سے آج کرونا ٹیسٹ کروایا مریم اورنگزیب نے ٹویٹر پر عوام اور کارکنوں سے وزیر اعظم شہباز شریف کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی اپیل بھی کی ہے یاد رہے کہ گزشتہ دنوں وزیر اعظم شہباز شریف کی لندن سے واپسی کے لیے ائرپورٹ پر روانگی سے قبل طبیعت ناساس ہوئی تھی وزیر اعظم کو ائرپورٹ روانگی سے قبل ہلکا سا بخار محسوس ہوا طبیعت ناساس ہونے پر فیملی نے وزیر اعظم کو سفر نہ کرنے کا مشورہ دیا وزیر اعظم شہباز شریف نے لندن میں ملکی سیاسی صورتحال اور دیگر اہم امور پر مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سے طویل ملاقات کی ملاقات میں فیصلہ کیا گیا کہ آرمی چیف کے تانیاتی سے متعلق میرٹ کو ترجیح دی جائے گی نواز شریف اور شہباز شریف کی ملاقات کے دوران اہم فیصلے بھی کیے گئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ آرمی چیف کے تانیاتی آئینی معاملہ ہے اور آئین کے مطابق تائے ہوگا جبکہ تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان کا کہنا ہے کہ لندن میں جو تماشا ہو رہا ہے وہ ادار مضبوط کرنے کے لیے نہیں ہے نواز شریف نے زندگی میں میرٹ پر کام نہیں کیا فائدہ کے لیے رشتہ داروں کو بھی اوپر لے آتے ہیں 1993 میں مجرموں کو پیسے لے کر پولیس میں بھرتی کیا گیا یہ چوری کرنے کے لیے انصاف قانون کی بالا دستی نہیں چاہتے انہوں نے ویڈیو لنک پر گجرات میں جیٹی ایس چوک پر لانگ مارک کی شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا قوم اخلاقیات کی وجہ سے اوپر آتی ہے لیکن یہاں اخلاقیات کا قتل ہو رہا ہے کہ ایک آدمی مفرور آدمی ملک کے فیصلے کر رہا ہے جب ایسا ہوگا تو پھر کون چوری کو برا سمجھے گا پھر کون محنت کرے گا کیوں تعلیم حاصل کرے گا وہ چوری کے پیسے بنا لے گا ان کا کہنا تھا کہ قوم کو کیا پیغام جا رہا ہے وزیر اطلاعات نے ٹوئٹ کرتے ہوئے یہ اطلاع دیگی وزیر اعظم شعبہ شریف کو کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو ہو گئے ہیں انہوں نے مزید لکھا کہ دو روز سے طبیعت نازحاستی ڈاکٹر سے مشفرے سے ڈاکٹر کے مشفرے سے آج کرونا ٹیسٹ کروایا گیا عوام اور کارکنوں سے وزیر اعظم کی جلد صحتیابی کی دعا کی اپیل بھی کی گئی ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابودرگفاری کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد